امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں نے اپنا رمضان بہتر انداز میں گزارا ہوگا ہمارا آج کا موضوع ہے ایٹنگ ڈس آرڈرز ان رمضان ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہماری بوڈی ہمارا مائن ہماری سول تینوں چیزیں تھوڑے سے شوق میں جاتی ہے مختلف تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو رمضان کے باقائدگی سے روزے رکھتے ہیں اپنے آپ کو تحارت میں رکھتے ہیں بہتر انداز میں اپنے لائف سٹائل کو مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں ان کو پھر آنے والے مہینوں میں دکت نہیں ہوتی آج میں آپ کے ساتھ ایٹنگ ڈس آرڈرز کے چار مین فیکٹرز کے اوپر بات کروں گی جو کہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں عمومی طور پر جب ہم رمضان میں روزے رکھنا شروع ہوتے ہیں تو پندرہ دنوں کے بعد میری اور آپ کی بوڈی اس چیز کی آدھی ہونے لگتی ہے سائنسی حساب سے سائنسی تحقیق کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ بوڈی کے سیلز ہماری اسی روٹین کے مطابق ڈھلنے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رمضان کے تیس روزوں کے بعد میری اور آپ کی بوڈی مکمل طور پر ڈیٹاکسفائی ہو جاتی ہے آسان لفظوں میں کہوں تو جسم کے اندر اور روح کے اندر بھی جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں وہ سب نکل چکے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ایک بہترین پروسس ہے جو ہر سال مجھ اور آپ کو ملتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈیٹاکسفائی کر سکیں لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے جیسے ہی رمضان و مبارک کا مہینہ مکمل ہوتا ہے اور ہم شوال کے مہینے میں انٹر ہوتے ہیں عمومی طور پر ہم تہوار کی خوشی میں اپنے پیٹ کا خیال نہیں رکھ پاتے اور پھر یہ دیکھنے میں آتا ہے سروے کے مطابق کے لوگ زیادہ تر رمضان و مبارک کے مہینے کے بعد جب اید الفطر کا موقع آتا ہے تو ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں یوں تو بہت سارے ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں لیکن آج میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ رمضان میں جب ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے فوراں بعد جب ہم ایت پر کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے اپنے سلیپنگ پراتنز کو خیال نہیں کرتے تو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب رمضان کا پہلا روزہ شروع ہوتا ہے جب ہم پہلے دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر وہ پندرہوے روزے تک جاتا ہے تو میری آپ کی بودی شاک میں جاتی ہے میری آپ کی بودی کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ آٹو پر صاف ہونے لگتے ہیں لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اور ہم واپس سے اپنے اسی برے طریقے سے کھانے کے پیٹرن میں اپنے اسی لائف سٹائل میں آتے ہیں جو کہ رمضان سے پہلے تھا تو بودی دوبارہ سے شاک میں جاتی ہے اور ریسرچز کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ چار مین فیکٹرز دیکھنے میں آتے ہیں جو عمومی طور پر لوگوں کو دکت کا باعث بناتے ہیں پہلے چیز آپ کا کولیسٹرول کا بڑھنا دوسری چیز آپ کا زیابتیز کا بڑھ جانا بہت دفعہ ایسا بھی کیسز دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے تھے تو ان کا جو شگل لیول تھا ان کا جو کولیسٹرول لیول تھا وہ بہت مناسب ہو گیا تھا لیکن جو ہی انہوں نے رمضان کے بعد دوبارہ سے اپنے پیٹرن کو اپلائی کیا اور ایٹنگ ڈسورڈرز میں انٹر ہوئے ان کا کولیسٹرول خراب ہوا ان کا زیابتیز کے لیولز بڑھ گئے اگین ایک اور چیز جو کہ تیسرا بہت امپورٹن فیکٹر ہے وہ ہے دل کی تکلیف قلب کی بیماریاں ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دل کے امراض میں مقتلا ہیں اور اپنے مولج کے مشفرے کے بعد اگر روزے رکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ 45% لوگوں میں دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں وہ لوگ جنہیں گیسٹرک پینز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تقریباً 30 سے 55% فرق کرتا ہے یعنی کہ 32-65% کا ریشو ہے لوگوں میں ڈائیجسٹف سسٹم بہت بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے اور چوتھی چیز کیا ہے وہ ہے مٹاپا یعنی اوبسٹی آج ہم ان چار فیکٹرز کو آپ کے سامنے اس لئے لے کر آئے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آپ نے بہت جوش و خروش سے منایا عبادتوں کے ساتھ منایا ایدو فطر کے موقع پہ جہاں ہم آپ کو اید کی مبارک بات دیں گے وہاں آپ سے ادھر خواست بھی کریں گے اور کوشش ہوتی ہے آدم جی فابہ سروس اس کے ان سیشنز کے ذریعے ہم آپ کو اویر کرتے رہیں ہم آپ کو ہر وہ بات بتائیں جو کہ آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لئے بھی میں ازا کامسلر یہاں آپ کے ساتھ یہ ریکویسٹ ضرور کروں گے کہ ان چار فیکٹرز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھے گا اید کی خوشنوں کو انجوائی بھی کیجئے تہوار کو منائیے ضرور کھائیے ضرور دعوت کیجئے لیکن اعتدال میں لہتے ہوئے کیونکہ جیسے ہی میں اور آپ رمضان کے بعد اپنے نومل ایٹنگ حابٹ میں آتے ہیں ہماری باڈی کو شوق ملتا ہے ایک اور مختصر سی ریسرچ کے ساتھ پروگرام ٹو کنکلوٹ کروں گی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت دنوں تک یعنی تقریباً تیس دن تک یعنی انتیس دنوں تک میں اور آپ اپنی باڈی کو ایک ہی لائف سٹائل میں لے کے چلتے ہیں یعنی ایک قسم کی خوراک مل رہی ہوتی ہے ہم کم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا میٹابولک ریٹ بڑھ جاتا ہے جس کے باعث جب ہم ایت پر یا ایت کی دعوتوں پر یا اپنے نومل ڈوٹین میں آ کر جب بہت زیادہ تیزی سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ چار مین بیماریاں بڑھنے کے چانسز ہیں وہ لوگ جو کہ قلق کی بیماری میں ہیں ان کا ہارٹ ریٹ ان کے قلق کی بیماری بڑھ سکتی ہے اگریویٹ ہو سکتی ہے وہ لوگ جو کہ کولیسٹرول کی پریشانی سے دو چار رہتے ہیں ان کا کولیسٹرول بہت تیز سے شوٹ کر سکتا ہے وہ لوگ جو کہ جن کا وزن تھوڑا سا کم ہوا تھا آپ عموماً دیکھیں سروے بتاتا ہے کہ روزوں کے فوراں بعد آپ کا وزن ایک دم سے دوبارہ بڑھ جاتا ہے اور وہ لوگ جنہیں کہیں نہ کہیں بڑھ پریشر کا یا زیابتیز کا مسئلہ رہتا ہے ان کا بھی بڑھ پریشر یعنی بی پی اور کہیں نہ کہیں ڈائبٹیز کے ایشوز آتے ہیں ایک چیز ذہن میں ہمیشہ رکھئے کہ میری اور آپ کی باڈی جس طریقے سے میں اور آپ اس کو فیچ کرتے ہیں جس طریقے سے میں اور آپ اس کو کھانا دیتے ہیں روح کی تقویت دیتے ہیں جس طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو رکھتے ہیں اسی کے حساب سے چلنے رکھتی ہے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ تمام لوگوں کی نمازیں بھی پانچ وقت ہی ہو جاتی ہیں لیکن عمومی طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ہمارے نمازوں کا پیٹرن بھی درست نہیں رہتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردستی ریسرچ جو آپ کے ساتھ سے شیئر کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی وہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد کچھ دنوں تک ایسا اپنا پیٹرن رکھیں بوڈی کا کہ آنے والے باقی مہینے ہمارے بہتر گزر جائیں بیماریوں سے پاک گزریں تو ان کو چاہیے کہ وہ شوال کے دنوں کے روزے ضرور رکھیں ششاید کے چھے روزوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہیلتھ پوائنٹو فیو سے بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کی بوڈی کو ایک سگنل مل جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پوزیٹیولی بہت ہی اچھے انداز میں لائف سٹائٹ کے ساتھ پیٹرن کرنا ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی ہیں ایک ٹپ ضرور اور ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ ہے پانی کی کمی عمومی طور پر رمضان میں لوگوں کو پانی کی کمی کی شکایت ہوتی ہے لوگ لتھارجک محسوس کرتے ہیں اور عید آتے ہی اکثر اور پرشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارا ابھی بھی روزہ ہے تو لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں گرمیوں کے محسوس میں جب تبھی روزے آتے ہیں تو بوڈی کے اندر ایک خاص سپسیفک ایریا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں سگنلز ملتے ہیں ہمارا بین اس چیز کو ٹرگر کرتا ہے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے عمومی طور پر کبھی کبھی ہمیں پیاس نہیں بھی لگ رہی ہوتی تبھی بھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے عید کے زمانے میں کوشش کیجئے کہ پانی کا بہتر انداز میں استعمال کریں بہت زیادہ مرگن خانوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر کسی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو مجبور کیا ہے ایسے خانوں کی طرف تو پھر اپنی ایکسرسائز اپنی پانچ وقت کی نماز کوشش کیجئے کہ اس کو برپرار رکھیں جاتے جاتے آپ کو ایک اور چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ تمام فیکٹرز اپنی جگہ لیکن ہمارے پیج سے ہمارے سیشن سے ہم ہمیشہ مختلف قسم کے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کا انٹرراکشن کرواتے ہیں بہت ضروری ہے کہ اپنے تئین کوئی میڈیٹیشن کوئی میڈیکیشن نہ کیجئے رمضان کے بعد عمومی طور پر لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کو جیسے میں نے کہا بلد پرشل بڑھتا ہے گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کولیسٹرول کا ایشو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا وزن ایک دم بڑھنے لگتا ہے تو اپنے ہی طور سے کوئی ٹریٹمنٹ کرنا نہ شروع کیجئے اپنے مولد سے رجوع کر دیجئے جو آپ کو بہتر طریقے سے گائٹ کریں گے اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی ہم سب کی صفائی کا مہینہ بنایا تاکہ ہماری روح کی صفائی ہو ہمارے جسم کی صفائی ہو اور ہمارے دماغ کی صفائی بھی ہو کوشش کیجئے کہ اس مہینے سے جو کچھ بھی میں نے اور آپ نے سیتھا ہے وہ آنے والے مہینوں تک بھی لے کے چلیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں ہم اس کا اصل ایسنس لے لیتے ہیں تو آنے والے پورے سال تک ہم اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں صحت مند زندگی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا بھی اور اپنے پیاروں کا بھی بہتر انداز میں خیال رکھ سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا ان پرگرامز کا مقصد بڑھتی ہوئی بیماریوں کے متعلق آپ تمام لوگوں کو اگاہی فراہم کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے پرگرامز سے تھوڑی سی مدد ملے گی اپنا بلڈ پریشر اپنی شگر اپنی زیابتیز اپنا کولیسٹرول اور ساتھی ساتھ اپنا مطاپہ یا اوبیسٹی سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو آپ متوازن انداز میں گزار سکتے ہیں زندگی خوش رہ سکتے ہیں اور اپنے تہوار کو بھی اپنے پیاروں کے ساتھ اچھی طرح سے منا سکتے ہیں آدم جی فارما سروسز کے سٹوڈیو سے مجھے میری ٹیم کو ڈالت دیجئے میری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو عید الفطر کی بہت مبارک بات اپنے خوشیوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ تالہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور بہتر ٹاپک کے ساتھ کسی اور بہترین ڈاکٹر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امام اللہ